اگر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سافر امزان میں ناظرین افطار کا وقت قریب آنے لگ اور افطار کی تیاری سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے خاص طور پر ہمیں اس وقت دیکھنے والی گھر پہ بیٹھی ہماری بہنوں کا تو دیکھتے ہیں کہ آج شیف مہنور ہمارے لئے افطار میں کون سی ڈش تیار کر رہی ہیں اوور ٹیو مہنور اسلام علیکم آپ سب کو خوش آمدی دستکھونے کے لئے اپسوڈ میں میں ہوں آپ کی شیف مہنور ملک اور میں لے کر آئی ہوں آپ کے پاس کچھ امدہ کچھ لذیذ افطار کی ریسپیز جو نہ کہ صرف آپ کو افطار میں آپ کو مزہ دیں گی آپ اگر چاہیں تو آپ اپنے سہری کی ٹائم لی بنا کے اس کو انجوئی کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے کاؤتم انٹرنیشنل کشمیر کوکنگ آئل سبروزو پاکستان ساتھ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں روز پیٹل، پیپسی، ٹانگ، مرحبا چلے آج کے اپیسوٹ شروع کرتے ہیں جی جسے کہ میں نے آپ کے سامنے منشن کیا ہے کہ یہ ایسی ریسپی ہے جو کہ نہ صرف افتار میں بلکہ سہری میں بھی مزیدار لگتی ہے تو میرے خیال سے تو آپ نے گیس کر رہی لیا ہوگا کہ یہ کوئی ایسی دش ہے جو کہ اپیٹائزر کی طور پر نہیں بلکہ کھانے کی طور پر کھائی جاتی ہے تو آج ہم بنا رہے ہیں بہت مزیدار سی چکن منچورین اور ساتھ میں ہم بنائیں گے ایگ فرائیڈ رائیس چکن منچورین میں تھوڑا سا ٹویسٹ ہے ایسا ملل بیٹو فیوزن جو آپ کی ریسپی کو اور آپ کی لائف کو سان کر دے گا جو آپ چکن اپنی محنت سے بناتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو سوس میں آڈ کرتے ہیں اور آپ کو گھنٹو لگ جاتے ہیں آپ کی زندگی کو سان کرنے کے لیے اس میں ہم آڈ کریں گے سبروسو کے چکن ہم اس میں آڈ کریں گے سبروسو کی چکن پاپرز اچھا جی بہت ایزی سی منچورین کی ریسپی آج ہم بنا رہے ہیں ہم نے کیا کرنا ہوگا صرف ہم نے اپنی چکن فرائی کرنی ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہماری سوس تیار ہوگی سو لیٹس سٹارٹ اچھا آپ نے چولہ سب سے بہلے آن کیا اور اس میں اب ہم آڈ کریں گے کشمی کوکنگ آئل جو کہ ہے یو ایسری ٹیٹیٹر کولیسٹرول فری ڈبل ریفائنڈ پریمیم گولڈ آئل جو آپ تک بہترین قسم کا قولیٹی کو آئل آپ کے گھروں میں پہنچا رہا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا ہیلڈی آئل ہے ہم اس کو کریں گے ہلکا سا شیلو فرائی اس کے بعد ہم کریں گے تھوڑا سو آئل ہم نکال کر سائٹ پر کریں گے ساتھ میں ہم جو ہمارے چکن پاپرز ہیں وہ نکال کر سائٹ پر کریں گے اور پھر اسی پیام میں ہم سوس ہے نا یہ آنینز یہ آپ کے براون ہی رہنے چاہیے یہ آپ کے کلرلیس رہنے چاہیے اور یہ کرسپی رہنے چاہیے ان کو دل نہیں ہونا چاہیے اگر ہم زیادہ پکا دیتے ہیں تو یہ دونوں ایسی چیزیں جو بہت زلدی ساؤگی ہونے لگ جاتے ہیں اچھا اور آپ کو دوسری چیز میں نے یہ بتانی تھی کہ جو آپ انیانز یوز کر رہے ہیں ایک پرپل انیان ملتے ہیں اور ایک وائٹ انیان ملتے ہیں کوشش کریں گے کہ سفید والے انیانز میں یوز کریں ریزن ہے کہ وہ زیادہ جوسی ہوتے ہیں تو وہ آپ کی ڈش کو زیادہ مزا دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ہلکا ساپ نے ساوتے کرنا ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس کے اندرے اٹ کریں گے سالٹ تقریباً 1 ٹی سپون زیادہ نہیں کیونکہ اس میں ہم ڈال رہے ہیں اور بھی چیزیں ساتھ مس میں ہم ڈالیں گے چلی گارلک سوس ٹوماتو کیچپ ہے تو وہ بھی ڈال لیں اگر آپ کو تھوڑا سا سپائیسی کرنا ہے تو آپ یہ ڈال لیں ساتھ مس میں ہم ڈال کریں گے چلی سوس سات مس میں جائے گا سویا سوس اب اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سپانی مکس کر لیں گے ہم اس میں تھوڑا سپانی آٹ کروں گے تقریباً 1 4th cup تقریباً 1 4th cup چلے جی اب ہم اس میں آٹ کر رہے ہیں چکن اچھا آپ ساپ میں دیکھیں کتنے مزے سے اس نے سارا اوئل ایبزورب کر لیا ہے ٹھیک ہے جی بسم اللہ اب ہم اس کا تھک ہونے کا ویٹ کریں گے آپ نے اس کے اندر اور کچھ بھی آٹ نہیں کرنا جیسا سے ہم بہت کچھ آٹ کر دیتے ہیں اس کو تھک کرنے کے لیے پھر وہ یہ ہوتا کہ وہ اوور تک ہو جاتا ہے کیا؟ اب یہ چھکن بھی اپنی گلیس چھوڑے گی اپنے فلار کو چھوڑے گی تو ہماری ہماری ساوس کافی تک ہو جائے گی چلے ویٹ کرتے ہیں کہ تک ہو جائے چلے جی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا منچورین تیار ہے اب چھٹ پٹ جلدی سے ہم اپنے ایک فرایڈ رائز تیار کر لیتے ہیں چلے جی آج ہاں آپ کو دکھائیں گے جھٹ پٹ بننے والے ایک فرایڈ رائز ایک سیمپل ریسپی بہت مزیدار ریسپی ہوتی ہے آپ کو سب سے پہلے لینا ہے کشمیر کوکنگ آئل جس کی تاریفیں آپ کے سامنے میں بہت آلریڈی کر چکی ہوں چلے میں تو جا رہی ہوں دسترخوان بچھانے افتار کا آپ بھی جائیں اور اپنا دسترخوان تیار کریں اور اپنی شیف کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ دوبارہ ملکات ہوگی ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ کچھ نئی مزیدار ڈشز کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی